ہائے گائز بگم جی نیاسی یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ جب ہم نیا آدھائی کارڈ بنواتے ہیں تو ہمیں ایک سلپ ملتی ہے جس کے ٹاپ پر ایک انرولمنٹ آئی ڈی لکھی ہوتی ہے اور آن لائن جب بھی ہمیں اپنا آدھائی کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے تو فرس ٹائم جو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ ہم انرولمنٹ آئی ڈی سے ہی کر پاتے ہیں کیونکہ جب ہم نیا آدھائی کارڈ بنواتے ہیں ہمیں آدھائی نمبر کا نہیں پتا ہوتا ہے ہمیں آدھائی نمبر کیا ملنے والا ہے لیکن انرولمنٹ آئی ڈی ہمیں مل جاتی ہے تو اس انرولمنٹ آئی ڈی سے آپ آن لائن اپنے آدھائی کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر پاتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو آدھائی نمبر مل جاتا ہے اور پھر فیوچر میں آپ آدھا نمبر سے بھی اپنا آدھا کار ڈاؤنلوڈ کر پاتے ہیں لیکن اب میں مانکے چلتا ہوں کہ آپ نے نیا آدھا کار بنوایا ہے اور آپ سے گلتی سے آپ کی وہ سلیپ جس پر انورمنٹ آئی ڈی لکھی ہوئی تھی وہ کھو گئی ہے کہیں پر گم ہو گئی ہے تو آپ کیسے پتہ کریں گے کہ آپ کی انورمنٹ آئی ڈی کیا تھی اس کے لیے جروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے جب آدھا کار کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ نے اپنے نام کی ایکچول سپیلنگ کیا بتائی تھی اور آپ نے کون سا موبائل نمبر لنک کر آیا تھا دونوں چیز کا پتہ ہونا آپ کو بہت جروری ہے اس کے بعد آپ کیسے پتہ کریں گے انورمنٹ آئی ڈی تو وہ میں آپ کو بتائے داؤں اس کے لیے آپ کو موبائل میں کروم براؤزر کو یا پھر کوئی بھی دوسرا براؤزر آپ کے پاس میں ہو اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو گوگل کو سرچ کرنا ہے آپ کو گوگل میں لکھنا ہے یا پھر آپ یہاں ٹوپ میں یوربار میں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں مہی آدھار ڈوٹ یو آئی ڈی آئی ڈوٹ ان یا پھر اگر آپ یہاں پہ نہیں لکھ پا رہے تو آپ یہاں گوگل کو اوپن کریے اور گوگل میں آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے یو آئی ڈی آئی اور اس کو سرچ کر دینا ہے جیسے سرچ کریں گے پہلے والا لنک ملے گا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کو لنک مل جاتا ہے چیک اپڈیٹ آدھاری سٹیٹس تو آپ اسی کے اوپر کلک کر دیجئے یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ایک نئے پورٹل پر لے کر جایا جا رہا ہے تو نیا پورٹل یو آئی ڈی آئی دور اب نیا گیا ہے اسی پورٹل پر سبھی چیزیں آپ کو مل جائیں گے تو ہم نے وہاں پہ اوکے پر کلک کیا اور ہم یہاں پہ دیکھیں نئے پورٹل پر آ چکے ہیں جب آپ اس پورٹل پر آئیں گے تو ہمیں دیکھیں یہاں پہ کچھ کافی اپسنز یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ پتہ کرنا ہے اپنی یو آئی ڈی کے بارے میں مطلب انگولمنٹ آئی ڈی کے بارے میں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو اپسن ملتا ہے یہ والا یہ دیکھیں آپ ریٹریو لوسٹ فور گٹن ای آئی ڈی این یو آئی ڈی آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کا پیج کچھ اس طرح کا اوپن ہوگا آپ دیکھیں سب سے اوپر پہلا ہے آدھار نمبر اور دوسرا ہے انگولمنٹ آئی ڈی آپ کو جو بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ آدھار نمبر بھول گئے ہیں تو آپ یہاں سے آدھار نمبر بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ابھی ہمیں آدھار نمبر نہیں بلکہ جو ہماری enrollment ID ہے میں اس کو find out کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پہ چیک کروں گا اور اب مجھے یہاں پہ اپنی information دینی ہے سب سے پہلے full name آپ نے جب آدھا کارڈ کے لئے apply کیا تھا تو آپ نے کیا نام دیا تھا اس کی spelling کیا تھی آپ کو یہاں پہ actual لکھنی ہوگی دیکھیں میں یہاں پہ اپنے نام کی actual spelling لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر جو آپ کے آدھا کارڈ سے link ہو مطلب جب آپ نے آدھا کارڈ apply کیا تھا آپ نے جو موبائل نمبر دیا تھا وہ یہاں پہ type کر دیجئے موبائل نمبر type کریے یا پھر آپ نے اگر ایمیل ID دے رکھی ہو تو آپ ایمیل ID بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دونوں option آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں اب دیکھیں نینچے کی طرف ایک capture آ رہا ہے اس capture کو آپ کو یہاں پہ fill up کرنا ہے اور same کرنا ہے اگر caps lock میں ہے تو caps lock میں لکھئے اور اگر small letter میں ہے تو small letter میں لکھئے گا جیسے دیکھیں میں لکھا اس کے بعد یہاں send OTP کے آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ send OTP کے اوپر click کریں گے تو جو آپ نے نام اور موبائل نمبر دیا ہے اگر یہ کسی enrollment سے link ہوگا تو اس پر ایک OTP آئے گا دیکھیں ابھی میں نے send OTP کے اوپر click کر دیا ہے جیسے میں click کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ اس نے موبائل نمبر پر ایک OTP send کر دیا ہے اگر آپ کا موبائل نمبر کسی بھی آتھاکار سے link ہوگا تو یہ OTP آپ کے ساتھ آ جائے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ OTP کو fill up کر دیا ہے اس کے بعد login کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے جیسے آپ login کے اوپر click کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک message ملتا ہے your eID is sent to your registered mobile number دیکھیں جو mobile number آپ کا link تھا اس کے اوپر ہماری جو enrollment ID تھی وہ آ چکی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ہے آپ کی enrollment ID یہاں پہ دیکھیں یہ رہی enrollment number is 2034-8091 اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ date and time 812-2014 میں یہ میرا جو enrollment ID مجھے ملی تھی وہ بھی مجھے اب دوبارہ سے یہاں online مل گئی ہے تو اگر آپ نے نیا enrollment ID بن گیا ہے تو اس کی بھی آپ اسی طریقے سے enrollment ID پتہ کر سکتے ہیں میرا کافی پرانا enrollment ID ہے تو دیکھیں اس کا بھی میں نے نکال لیا ہے آپ چاہیں تو نئے کا easily نکال سکتے ہیں لیکن جیسا میں نے بتایا ہے actual name کی spelling ڈان نہیں ہوگی اور آپ کا mobile number link ہونا ضروری ہے I hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں جیسی ایسی informative ویڈیو ہمارے چینل پر upload ہوں تو اس کے notification آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو آپ سے miss نہ ہو موسیقی